موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 یعنی بھائی ہیں اپنی والدہ کو لے کے شدید پریشان ہیں بیشارے ابرارڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن والدہ یہاں شدید پریشان ہے کہ بھائی میں اتنا دور ہیں اور ہمارے لیے ہی انہوں نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں اور ہمیں حجم ہیں ان کی والدہ کو یہ کچھ ہو جاتا ہے وہ عجیب طریقے سے ہسنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے ہستی ہیں کہ دیکھنے والے در جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ لگتا کیا ہے بلکہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں اثرات کے وہ کوشش کرتے ہیں کچھ آیت لگانے کی کوئی اس طرح کا کلام لگانے کی تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں سنتی نہیں اور جب ان کے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو وہ ہسنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے ہستی ہیں کہ دیکھنے والا در جاتے ویڈیوز یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ والدہ ان کی ہاں سی آگے آگے تو مسٹر ہوگا دیکھیں یہ نا جس پر اثر ہوتا ہے نا زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کا کلام کوئی آیت نہ لگائی جائے وہ شروع میں کہے گا آپ کو کہ اس سے کیا ہوگا مت پڑھو کر لو کچھ کچھ نہیں ہوگا اس سے اگر کچھ نہیں ہوگا تو بول دیو رہے ہو پھر سے ہاں سے دیکھا اس طرح کی حرکتیں کرے گا پڑھو کرتے سے آپ کو لگے گا کہ یا اس سے کوئی پڑھو کرتی نہیں پڑھا ایسا نہیں ہے کلام برحق ہے اور پڑھتا ہے میں نے تو آزمایا ہوا ہے پھر جب اثر ہوتا ہے نا ابھی یہ بائیٹ پر انہوں نے ویڈیو روک گی مجھے لگتے آگے ان کا جنہا ریسٹیں ساتھی سامنے وہ ساتھ چیخوں کی بار آتا سامنے آپ شرادبیں مسار کے طور پہ آپ گھر میں ہیں آپ کی والدہ اس تری سٹائٹ پہ کھڑی ہی ہے اور پری بیٹھو ابنا یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو کندھوں میں اور سر میں شدید درد ہوتا ہے اس وقت تو یہ عجیب سی کیفیت مہتے ہیں کیونکہ جو نورمال ہوتی ہے نا تو آپ نے کندھے اور سر پکڑ لیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جسم میں جان نہیں رہتی اور خود بتاتی ہیں کہ یہ مسائل شادی سے پہلے سے ہیں شادی سے پہلے سے ہیں اورنگی ٹاؤن میں رہتے تھے یہ لوگ کراچی میں جانا ہے اورنگی ٹاؤن وہاں رہتے تھے ان کی فیرنڈی اور ان کی جیٹ کی پہلتی بیچ پرٹیشن تھا ساتھ ایک خالی پلوڈ تھا جہاں سے پتھر آتے تھے صرف انہی کے پورشن میں خالی پلوڈ سے ان کے وردہ صاحب نے دیکھے بھی تھے کہ خالی پلوڈ سے پتھر آ رہے ہیں پھیکنے والا نظر میں نہیں آ رہا ہے اور اس وقت سے معاملات ہیں شادی سے پہلے سے بھی شادی کے بات بھی تو علاج کی کوشش کی گئے ایک صاحب آئے علاج کرتے تھے وہ لیکن وہ غائر ہو گئے ایک طرح سے نہ فون اٹھانا نہ ملنے کوئی پھر ان کے والد صاحب کا ایک دوست تھے ان کو کہا کہ جی دیکھیں وہ آئے گھر پر انہوں نے پورا دیکھا چیک کیا کہا کہ اثرات ہیں ان کا گزر ہوا ہے کسی چیز کے اوپر سے پیار لگا ہے کسی چیز سے گزر گئی ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ معذرت کر لی یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے بس سے بہا ہے اور ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں دو لوگ ہیں جنہوں ایک نے علاج کیا وہ بھی پتہ نہیں نہ اٹرو سیڈرز پہ ہیں نہ فون ہے نہ کچھ اور دوسرے جنہوں نے انکال دیا وہ بھی مل نہیں رہے ان کو اب یہ نوٹ کیجئے گا یہ نا خانس رہی ہے ایسے خانس رہی ہیں جیسے وہ آواز شاید ان تک نہ پہنچے ان کی سماد تک نہ جائے کسی طرح اس کو روکنے کی کوشش کر دینی ہے مل نہیں رہے موسیقی 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 جو چیپ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح سے لیکن یہ جو ان کا ریاکشن ہے نا وہ بڑا عجیب ہے یار سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں تو بتا رہے بھائی ہر طرح کا ٹیسٹ ہر طرح کے ڈاکٹرز ہر طرح سے ہم نے کوشش کر لی اپنے لیکن کوئی ریزرٹ سامنے نہیں آیا اور روحانی طور پر وہ مطلب دوست تھے کوئی پروفیشنل یا پیسے لینے والے اور ایک سے زائد لوگوں نے سٹیٹمنٹ دیا کنفرم کیا کہ جی کچھ پرسلالیت ہے ان کے ساتھ پھلکہ فرزم جو ہے جو بتا رہے ہیں وہ سنگی گا جی سجاب بھئی اسلام علیکم یہ ویڈیو یہ اس کو اپنے شروع کی ہے سب بہلے سے شروع ہو جو کی دن کی ایسی ہے انحالت اور میں اگری والپرز نے آئی کے ساتھ اور وہ مجھے دکھا رہا تھا اس طرح تو میں نے کہا تھا کہ اپنی اپنی اپنے بنایاں اور ہم دیسینٹ کریں بلتا کہ میں آپ کو فوروڈ کر سکھوں اور ہی کلیشنم کی ہے سن میں آج سے نہیں ہے یہ کافی بلانا بچی مسئلہ ہے اور ایسی مجھے دائی مجھے دائی میں دائی میں بھی کچھ آپ کی کچھ ایسی بندیش سے نہیں ہے میں فرحال کچھ اسے سے ہاں باہر ہوں تیس سال سے مگو سرائے ہوں پاہسان باہر ہم تیس سال سے کافی انیم کی فائنسل پرائجز سے بزر کے رہے ہیں اور آبھی بھی تین سال سے میں سرگل کرنا ہو یہاں پہ کچھ بہتری ضرور ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی وندش ہے جو ہمیں اسٹیبل نہیں ہونے دیتی ہے ہر تھوڑی عرصے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم بابی زیرو پر آجاتے ہیں اور میری والدہ کے مطابق اور جو میرے رشتدار ہیں جو میرے رشتدار ہیں جو مطابقی ایسر معاملہ جو ہیں کافی قرآنے ہیں وہ کچھ بہتر ہیں اس سے زیادہ بوری بری چیتر میں لیکھی ہیں اس سے زیادہ بوری چیتر میں لیکھی ہیں یہ فیل فور کموکر میں آپ کو سکی بھی جو کیجئے ہیں اور ایک ہمارے صاحب تھی جہاں پہلے رہتے تھے وہ علاج کرتے تھے کچھ پہتری آجاتی تھی لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوں کہ کس طرح پر چلے گئی ہوں بہت ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیزیں کو ٹرگر کرتی ہے کبھی کوئی بہت سترس سگر لے نہیں یا کوئی اتسی ہو رہے پہ تینشن ہوتی ہے یا کهی سے گزر ہو جائے یا کهی گئی ہوں یہ بھی ایک تین پہلے ایک شادی میں نے جانا ہوں وہاں سے آر کے بار سوگر تک پہتر تھی اور اچھا رہا ہے کہ یہ خانتے بار جو میری بات تو ایک ہی کنڈیشن تھی میری بلکو سمجھ سے بہار ہے ایک چیزیں دیکھیں کہ یہ کیا ہے چاہتر دن پہلے ایسے ایک کرکشاں میں ساکھا کیا ہے انہوں نے جاتیوں کو جاتیوں کو کھلے لگے بہتریکو ٹھیک ہوگا اس کے بعد انہوں نے شادیوں کے لئے لگے اسرتے کے بعد ہمارے ہی آنے ہوئے نہیں ہیں. اس کے پاس کو ایک نوس ہی ہے کچھ میں نہیں چکی کیسے ہی ہے۔ اس نے محسوسی نوس ہی ہے۔ ایک ہمیں اس پاسی بھی ایک تھی چشک ماریوشنگ سے بہا نکلی سیکھیں۔ کیونکہ بہت ہے چکر حقا میں ہے۔ پر ایسا ایسا یہ نکلی سیکھ شکنی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہو ہیں کہ چیک ماریوشنگ سے بہا نکلی ہیں۔ چکر آرہے ہیں کہ چکر صداحہ بھی خواب ہو گیا۔ مجھے 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 فجام ڋ. bob و ڈ. 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 مجھے دیکھاتے ہیں کہ کسی کو کوئی رکوٹ سے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی کسی کو کچھ کو اپنے ہی ساب سے نوائے دیتا ہے کچھ پر آتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں مٹھا ہر کوئی ارسان میں ان کی اندیشن ہوتی ہے اور سیم اسی طرح کی اندیشن ہوتی ہے تو سیسی میں آپ سے یہ بات چھے کرنا چاہتا تھا کچھ سے شیر کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں پیلا تھا مجھے آپ کی چاہتا تھا لیکن ہوتے ہیں کچھ پر آتے ہیں کے لئے اندیشن ہوتے ہیں اس میں دون کاری خود کوئی کرنا چاہتا تھا ہم کچھ پر آسان میں کچھ پر آتے ہیں کہ اندیشن ہے یہ حقیقت ہے کہ حقیقت ہیں ہی چیزیں اس پر اکنوں نہیں کیا جاثر پر ان چیزوں کو کہہ رہے یہ حقیقت ہے جس طرح انساء نے اسی طرح اللہ وقت پر پیدا کیا ہے اور جو بھی مخلوقات ہیں ہمارے علاوہ لیکن میں یہ سمشہ رکیش ہے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے چیزیں یہ اپنے زیادہ میں اس پر لحام نہیں دیتا تھا لیکن اپنے دور صاحب میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیا کروں اس کاندیشن رکھوں میں کیسا اس کیا سبائی کروں بے بسی محسوس کر رہے ہوں گے آپ یار اللہ معاف کرے چھوٹی سی بیماری ہو جائے نظرہ بخار کھاسی پا جس میں آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں تیمادار جو ہوتا ہے جو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں اور علاج کر رہے ہیں عام سی بات ہے پرش بھی ہدا ہوتا ہے اسکداروں میں دیکھتے ہیں اور ایک چیز جو ہر مہینے ہو رہی ہو اور جس سے کچھ علاج بھی نہ ہو رہا ہو اب نئے ڈاکٹر کے پاس ہیں وہ نئے ٹیشٹ کروائیں گے اور مہنگائی آپ کے سامنے ہیں دنیا میں ہی حالات آپ کے سامنے ہیں اور پھر ویزرڈ بھی نہ آ رہا ہو روحانی طور پر جنہوں نے کوششیں کی ان کا عطا پتہ ہی نہیں ابھی موجودی نہیں اور جو صاحب نئے آتے ہیں وہ صاحب انکار کر دیتے ہیں بھائی ہمارے برس سے بہا ہے لیکن فرماتے ہیں اپنے سے نیچے دیکھیں اللہ کا شکر دیتا ہے سامنے ہیں حیات ہیں جیسے پڑھ لیتی ہیں قرآن پاک کی نماز بھی جیسے پڑھ لیتی ہیں لیکن جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا ماشاءاللہ نے اولاد سے نوازا شادی ہوئی کوششوں میں پڑھایا ہے لکھایا ہے اللہ کی جہاں اٹنی نعمتیں ہیں ان کا شکر اور جیسے صاحب علم صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کسی سے گزر ہو گیا ہے کسی چیز سے کسی کا پیر آ گیا ہے وہ خانی پلوٹ سے جو پتھر آتے تھے وہاں سے اثر آتے ہیں شادی سے پہلے سے ہیں کچھ ہیں تو عرض یہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے ٹھیک تو آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب نہ آپ کی غلطی ہے جن صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کیونکہ آپ کی والدہ ہیں اور ایسا رشتہ تعلق ہے ایک اٹیچمنٹ ہے تو آپ تو اللہ پاک سے صاف کہہ دیں ہمارے مربان فرماتے ہیں کہ پہلے تو اگر آپ کی ذات سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے آپ اس کو تو پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ صرف وہ میسیج کر دی آئیم سوری پکڑ کے بالکل تصدیر سے نبی میں نے فنانچرہ پہ جانبوش کے ایسے کیا تو تاکہ دلازاری ہو اپنی مجھے معاف دے اور جن کا آپ کو نہیں پتا کہ کس کی اوپر پیر آ گیا ہے کس کی اوپر گزر ہو گیا ہے کس کی شرارت تھی جو برائی ہم پر آ گئی ہے وہ بھی اپنی والدہ کی اللہ پاک سے کہہ دیں جو ہمارے مربان فرماتے ہیں اے اللہ پاک میری والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹرز بھی روحانی طور پر بھی پیسوں سے بھی دعاوں سے بھی فکر سے بھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کا علاج کیا ہے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی غلطی ہوئی ہے اب جن کی تکلیف پہنچی جن کا نقصان ہوا ہے کچھ ہوا ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہو میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں کسی کو پانے کھلا رہا ہوں کسی کو لفت دے رہا ہوں کسی کو رستہ پار کھلا رہا ہوں اس نیکی کا ثواب آپ ان کو دے رہے ہیں جن کا نقصان ہوا جن کو تکلیف پہنچی میری والدہ کی وجہ سے انجانے میں اور بدلے میں ان کو ماں کے دلوار دی یہی بات جی ہم نے عرض کی تھی ارسلان بھائی پنجاب میں مجھے پاؤں سے دو سال ہسکتال میں تھے باتنگیزی کہنے اس کو سزا پت لیا اور کرم کی انتہا دیکھنے کے ماشاءاللہ کراچی آرہ کی شکریہ دا رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں دیکھتا ہوں بڑے پیارے لوگ ہیں جن کو آپ مہربان کا نام دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی ہم بھی حرام ہو رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ یا والدہ جو ہیں سبھی اٹیچڈ اگر ایسا کچھ ہو اور پھر اپنی والدہ جو پیغام میں ہم نے دیکھا اپنے نرمان کو اپنے کام خود کرتے ہوئے نا بیماری میں کی تقریف میں کی ہاتھ رہاں خود کرتے ہوئے نا تو خرماتے اپنا خیال خود رکھنا ہے جی آپ اپنا خیال خود رکھنا ہے یہ توقع ہی نہیں رکھنی کوئی آئے گا کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا ہم ٹھیک رہیں گے تو کچھ کرتا ہی نہیں اور جیسے آپ نے کہا آپ پہلے نہیں مانتے پھر اپنا اب لیکن چیزیں سمجھ نہیں آ رہے آپ کو تو پر ماتے ہیں جنہ جلیہ جادو آفات یہ سب سے بڑے اللہ پاک تو جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھل کریں اور ماشاء اللہ سے یہ بات پہنچ گئی ہے باقی جی جی کی دعاوں سے یہ سب ہو رہا ہے آپ کو انڈیوز بھی دکھا دی آپ کو آڈیوز بھی سنا دی آپ کو آپ کیا بھی بتا دیں پورا اللہ پاک محفوظ رکھیں جی ہم تمام کو خاص کریں نہ سمجھ میں آنے والے واقعات اللہ پاک محفوظ رکھیں جس پر بزرقی ہوں لیکن جاں جاں کیا بزرقی ہوگی بے بسی کی انتہا ہوگی دیکھنے والے جی بڑے پیارے ہیں بے لاؤس ہیں سارے نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرور ہے صرف پاکستان صرف مسلمان نہیں دوسرے مذاہد کے بھی دوسرے ملکوں کے بھی بے لاؤس دعا کرتا ہے اللہ پاک محفوظ دعائیں دیکھیں آپ لوگوں کے اپنے بڑے سلسلوں سے اور اپنے ریفرینسز سے دعائیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے بلکہ جی نظر کرم تھا ہے رہے گئے انشاءال کرم ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں فیلال بھی تو اجازت زندی کے لئے انشاءاللہ ہوگی بلاکار اسرا ہلا ہے موسیقی